بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیریوں نے یوم سیاہ کے طور پر منعیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مزالن کی پرزور مزمت حویت رہنماؤں نے بھارت کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا سید علی گلانی کو نشان پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا ایوارڈ سید علی گلانی کی قربانی اور خدمات کے اعتراف میں دیا گیا اسلام آباد ایوان صدر میں تقریب منقل امارات اور اسرائیل تعلقات کی بحالی پرکی اور ایران کی شدید مزمت تاریخ متحدہ عرب امارات کے منافقانہ طرزی عمل کو نہیں بھولے گی ترکی کا بیان برمینگم کانسلیٹ میں پرچم کشائی کی تقریب کووڈ نائنٹین کرونا وائرس کی وجہ سے کمیونٹی کو مدون نہیں کیا دیا تقریب کے دوران صدر پاکستان اور وزیر آزم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے قادی آزم فرس یوکے کے زیر احتمام پاکستان کے 73 وے یوم آزادی کی تقریب اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں اوورسیز پاکستانی خواتین کی نمائندہ تنظیم اپوہ کے جانب سے بوٹینیکل گارڈن میں اوپن ائر جشن آزادی خواتین کی نمائندہ تنظیم ایپی گبلی اے کے جانب سے جشن آزادی کی تقریب تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ گارڈن پاکستان کے ملی نغموں سے گونستہ رہا خواتین نے دل دل پاکستان کے نعرے لگائے پشاور سانکنی ہونے والے تالے دلم کو اوکسفورڈ میں داخلہ مل گیا محمدی Stores the best quality store in Birmingham all the facilities under one roof high quality grocery fresh fruits and vegetables in-store pharmacy now available with home delivery visit Mohamadi store or enjoy online shopping facility from our website free delivery on first order Mohamadi store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers contact 0121 772 3120 orders at mohamadistores.com park mecca meat limited UK's best quality meat approved from HMC enjoy safe and healthy halal meat at fair value the name of trust and reliability in UK and across Europe paak mecca meat is following all the health care recipes 162 to 194 bishop road Birmingham B5 7EJ contact 0121 622 1497 جی باکم بیک سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت کا یومِ آزادی دنیا بھر میں کشمیریوں نے یومِ سیاح کے طور پر منایا مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی پرزور مسمت مزید احوال ہے اس حوال ہے اس حوال ہے بھارت کا یومِ آزادی پندرہ اگز کو دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یومِ سیاح کے طور پر منایا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارت کے یومِ آزادی کے موقع پر دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کے خلاف مظاہرے اور ریلیا نکالی جبکہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرتال کی گئی مقبوضہ کشمیر میں ہرتال کے اعلان کے بعد بھارتی انتظامیہ نے غیر اعلانیہ کرفیوں نافذ کر دیا خوریت رہنما سید علی گلانی میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک نے آج بھارت کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں یومِ جمہوریہ منانے کا حق نہیں رکھتا قابض بھارتی حکام نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے احتجاج کو روکنے کے لیے حفاظت کے نام پر انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے سیرین اگر سمیت دیگر تمام شہروں علاقوں میں فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے اور آپ کے بتائیں کہ امت مسلمہ سے ایک اور خیانت متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ امن معہدہ کر لیا عالم اسلام کی جانب سے اس معہدے کی پرزور نظامت مزید حوال اس ریپورٹ میں اسرائیل نواز عربوں کے جانب سے خیانت کے ایک اور باب کی ابتدا کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے امن معہدہ کر لیا امریکہ صدر ڈونالڈ ٹرپ نے ٹویٹر پر پوسٹ میں کہا ہے کہ آج ہمارے دو عظیم دوستوں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی امن معہدہ ہو گیا ہے ڈونالڈ ٹرپ نے ایک اور ٹویٹ میں امریکہ یو اے اور اسرائیل کے جانب سے جاری کیا گیا مشترکہ بیان میں پوسٹ بھی کیا مشترکہ بیان میں ڈونالڈ ٹرپ، اسرائیلی صدر، اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتنیاہو اور ابو زہبی کے ولی اہد اور یو اے کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شہزادہ محمد بن زائد انہان نے امید ظاہر کی کہ یہ تاریخی پیشرف مشرق وستہ میں امن کو آگے بڑھائے گی برطانوی میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو زم کرنے کے اپنے منصوبوں کو معتل کر دے گا معاہدے کے تحت اسرائیل مزید فلسطینی علاقے زم نہیں کرے گا دو طرفہ تعلقات کے لیے دونوں ممالک مل کر روڈ میپ بنائیں گے معاہدے کے مطابق امریکہ اور متحدہ عرب امارات اسرائیل سے دیگر مسلم ممالک سے بھی تعلقات قائم کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے اسرائیل سے امن کرنے والے ممالک کے مسلمان مقبوضہ بیت المقدس میں آ کر مسجد اقصہ میں نماز پڑھ سکیں گے معاہدے کے تحت یو ای اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا جبکہ دونوں ممالک کئی شعبوں میں پہلے ہی تعاون کر رہے ہیں امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ پیشرفت سفارتکاری رخطے کے لیے ایک فتح ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ عرب اسرائیل تعلقات میں ایک اہم پیشرفت ہے جس سے باہمی تناو کم ہوگا اور مصبت تبدیلی کے لیے نئی قوت ملے گی خیال رہے کہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد سے کسی عرب ملک کے جانب سے بازابطہ طور پر یہ تیسرا معاہدہ ہے اس سے قبل مصر نے 1989 اور اردن نے 1994 میں اسرائیل سے امن معاہدہ کیا تھا فلسطینی رہنماؤں اور جماعتوں نے اس معاہدے کی سخت مزمت کی ہے اور آپ کو بتائیں کہ امارات اور اسرائیل کا امن معاہدہ ترکی اور ایران کی شدید مزمت ترکی کا کہنا ہے کہ تاریخ اس منافقانہ درز عمل کو کبھی نہیں ہوئے ترکی اور ایران نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کی بحالی کی مزمت کی ہے ایران نے اس اقدام کو سٹریٹیجک ہماکت اور ترکی نے غداری کرا دیا ایرانی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا فلسطین کے مظلوم عوام اور دنیا کی تمام ازاد قومیں غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو کبھی معاف نہیں کریں گے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اقدام ابو زہبی اور تلعبیب کی طرف سے سٹریٹیجک ہماکت ہے ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امارات نے اپنے محدود مفادات کو پورا کرنے کے لیے فلسطینی قوز کے ساتھ غداری کی انہوں نے کہا کہ تاریخ اور خطے میں بسنے والے لوگوں کا ضمیر منافقان رویہ کو فراموش نہیں کرے گا اور نہ ہی معاف کرے گا اور کشمیر کی آزادی کے جدوجہد کروالے بزرگ حوریت رہنما سید علی گلانی کو پاکستان کی جانب سے نشانی پاکستان ایوارڈ سے نوازہ کیا تقریب کا لکات ایوانہ سطر میں ہوا مزید احوال اس کو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی حق خودرادیت کی جاری جدوجہد میں بزرگ حوریت رہنما سید علی گلانی کی قربانی اور خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کے جوم آزادی پر حوریت رہنما سید علی گلانی کو پاکستان کے سب سے بڑے سیول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازہ کیا اسلام آباد میں ایوان سطر میں منقضہ تقریب میں سطر مملکت عارف علوی نے سید علی گلانی کی کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں سیول ایوارڈ نشان پاکستان پیش کیا سیول ایوارڈ سید علی گلانی کی جانب سے آزاد کشمیر کے کل جماعتی حوریت کانفرنس کے رہنماوں نے وصول کیا اور یہاں لیگے چونس سے وقفہ ہمارے ساتھ پڑی گا کرونا وارث کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ یورپ پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے ہنڈرڈ پاؤنڈز کے پیکچ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے آگے بھڑیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجئے ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203-5009786 القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربتِ الٰہی حاصل کر سکتے ہیں پلیز ڈونید جنرسلی فور دس گریٹ خوز جی راب کو بتائیں کہ دنیا بھر دو کانسٹ کی طرح برمکم کانسٹ میں بھی پرچن کشائی کی تقریب منا کرتی گئی کووڈ نائنٹن کی وجہ سے کمیلیٹی کو مدو نہیں کیا گیا جبکہ سامانی فاصلے کو منتے نظر لکھتے ہوئے پرچن کشائی کی تقریب ہوئی اس کے بعد سردے پاکستان کے وزیراعظم پاکستانی کے پرامان پر تو لگو کو سنائیں گے اور پاکستان کی تعبیر و ترقی کے لیے دعائیں کی لئے نزید احوال اس سکتے ہیں کرونا وائرس کی ورہ سے احتیاطی تدبیر کے ساتھ پاکستانی کانسلیٹ کے باہر کانسلر جنرل احمر اسماعیل اور وائس کانسلر سردار خطک نے پرچن کشائی کی اس دوران قومی ترانہ اور پاکستانی پرچم کو سلامی پیش کی گئی اس دوران کمیونٹی ہال میں سادگی کے ساتھ تقریب مناکت کی گئی جس میں کانسلیٹ کے سٹاف اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے احتیاطی تدبیر کے ساتھ شرکت کی تلاوت قرآن پاک سے شروع ہونے والی اس تقریب میں صدر پاکستان اور وزیراعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے اس دوران ملک کی سلامتی اور کرونا وائرس سے نجات کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اوورسیز پاکستانی وطن کی محبت سے سرشار ہمیشہ پاکستان کی تلقی کے لیے کوشہ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جشن آزادی پر خوشی کا اظہار کر کے اپنی محبت کو سریام کر کے تسکین حاصل کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل حالات سے گزر رہی ہے اس وقت سے اوورسیز پاکستانی تقریب کو روایتی جوش و جذبہ سے نہیں منا سکے لیکن پھر بھی اوورسیز پاکستانی خواتین چمکتی ہوئی دھوب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جشن آزادی کو منانے کے لیے پارکز کا انتخاب کیا جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین کو مدعو کیا گیا اوورسیز پاکستانی خواتین کی نمائندہ تنظیم اے پی ڈیولی اے کی چیر پرسن رفت مغل نے اپنی ٹیم کے ہمرا جشن آزادی پروگرام کائنکات بٹانیکل گارڈن میں کیا اس موقع پر برش پاکستانی آرٹسٹ بچیوں آمنہ سلطانی اور ختیجہ نے ملی نغمے گاہ کر تمام خواتین کو جھومنے پر مجبور کر دیا اس موقع پر وائز کانسلر مس سادیا نے بطور مہمان خصوصی سلمہ یعقوب رفت مغل اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ازادی کی دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو بھارتی سرکار کے ظلم و تشدد کا بدترین شکار ہیں ہم ان کے ساتھ مکمل اظہاریں یکجہتی کرتی ہیں انشاءاللہ جلد ہی کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا پاکستان عالمی سطح پر کشمیری قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اس مسئلے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے سب خواتین اکٹی ہوئی ہیں آج یومی ازادی میں آنے کے لیے اور پاکستان زہر ہے ہماری جان ہے اور بشک ہم دیارے غیر میں ہیں لیکن اس وقت بھی پاکستان کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے اور بالکل اسی طریقے سے پاکستان کے اس دن کو اس خوبصورت دن کو اس خوبصورت یاد کو منائے جا رہا ہے جو کہ انیس سو سنٹالیس میں قیام میں آیا تھا اور انشاءاللہ اس دن کو ہم ہمیشہ اسی طرح سے سلیبیٹ کرتے رہیں گے تاکہ دنیا بھر میں اس احساس کو ہم ختم نہ ہونے دیں کہ پاکستان کتی جدوجہت کے بعد حاصل ہوئے ہیں اس ماہ پر خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوویڈ ڈائنٹین کے باوجود جشن آزادی کو منع کر خوشی محسوس کرتے ہوئے تمام اہل وطن کو پاکستان جیسی نعمت کی مبارک بات دیتی ہیں اور آخر میں تمام خواتین نے مل کر جشن آزادی کا کیک بھکاتا قائد آزم ٹرس یوکے کے زیرہ تمام پاکستان کے 73 جون آزادی کی موقع پر ایک مقامی ریسٹورن میں تقریب کا انکار کیا گیا جس نے پاکستانی کمیورٹ نے بھرپور شکر کی اس موقع پر تمام لوگوں نے پاکستان کی ترقی اور پوشحالی کے لیے دعائیں کی مزید احبا میں اس کو قومل سلدہ پاہیدہ تابندہ با شاہر و منزل مراد قائد آزم ٹرس یوکے کے زیرہ تمام جشن آزادی کی مناسبت سے سبز ہلالی پرچموں کے سائے تلے ایک پروکار تقریب کا انکار کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین قائد آزم ٹرس راجہ محمد اشتیاک مینجر پی آئیے برمنگھم امیر احمد بریسٹر رشید مرزا وحید خان ڈاکٹر فاروق خان اور دیگر اہنماؤں نے کہا کہ مملکت خدادات پاکستان کا 73 یوم آزادی آج اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ پاک سرزمین کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ رکھا جائے گا بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کی قیادت میں 73 برس قبل چودہ انگس کے دن بریسغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر ایک آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست حاصل کی تھی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی شرکاں نے کہا اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک پاکستان کی حفاظت اللہ تعالی خود کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب حصول روزگار کے لیے ہمارے نوجوان پاکستان کا رخ کریں گے اس دوران جشن آزادی کا کیک بھکاٹا گیا علی رضا سین ای نیوز برمنگم اور یہاں لیکن چونس سے وقفہ ہمارے ساتھ پر لیے گا القیون فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں پلیز ڈنید جنرسلی فور ڈس گریٹ کھوز جو آپ کو بتائیں کہ پیش آور سانے میں زفن ہونے والے حمد فراس کو برطانی کی آکسپول یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا جشن آزادی کے موقع پر سین ایو سے بات کرتے ہیں انہوں نے پاکستانی کو جشن آزادی کی مبارک بات دی اور اپنے داخلے کی خوش خبری ریسن آئے انہوں نے کہا کہ وہ تمام دلوں کے شکر بزار ہیں جنہوں نے سموش کے بھلی دن کا ساتھ دیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیو دیکھیں چودہ آگست کے اس موقع پر میں آپ لوگوں کو ایک خوش خبری دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرا آج آکسپول یونیورسٹی میں جو ہے تو داخلہ ہو گیا میرے پلیس میں آکسپول یونیورسٹی میں آکسپول انشاءاللہ اگر آکسپول یونیورسٹی میں آہم میں نے صرف یہ پیغام ہے پاکستانی نوجوانوں کو کہ اس حادثے سے ایپی ایس کے حادثے سے آ کر جہاں پر دہشتگردوں نے ہم پر حملہ کیا انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی لیکن میں عظم نہیں چھوڑا میں نے برپور حمت کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھی اور آج جو ہے تو میرا اکسپول میں کنفرمیشن ہو گیا ہے تو میرا یہ پیغام ہے پاکستانی نوجوانوں کیلئے کہ دیشتگردوں کے لیے موہ پر ایک تھپل ہے جو میرا آکسپول پر داخلہ ہو گیا اس لیے کیونکہ جن بچوں کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی آج ان میں سے میں ایپی ایس کے غازی میں سے ایک آکسپول جا رہا ہوں تو میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا شکر ادا کرنا جاتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائی کی اور میں اپنے پینٹس کا شکر ادا کروں گا جنہوں نے میرے لیے دعائی کی اور پورے پاکستانی قوم کے ساتھ میرے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی کوشش پاکستانی یود کے لیے بھی جاری رکھوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے سٹیڈی مکمل کر کے انشاءاللہ پاکستان میں پاکستانی نوجوانوں کی مدد کرسکو اور ان کو اپلیفٹ کرسکو نیوز ٹیڈیو سے فیل بک اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.cninews.tv and keep watching cni news موسیقی